ہائی ویئرز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ملک پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب مجرموں اور لوٹیروں کو حکمران بنا کر ہمارے ملک پر مسلط کر دیا جائے گا اور ایک سچا اور عوام کا منتخب لیڈر عطاب کا نشانہ بن جائے گا عمران خان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا رہا ہے وہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی بھی سپر پاور کی ناجائز بات نہیں مان سکتا اور نہ ہی وہ لوٹیروں اور چوروں کے ساتھ بیٹر مذاکرات کر سکتا ہے اور اس نے پہلے دن سے ہی عظم کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں سے ساری کرپشن کا حساب لے گا اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک سازش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ناہل کیا جائے کسی بھی ایسے فیک کیس میں اور اس کے بعد وہ جو کنوکٹیڈ ہے وہ جو بھگوڑا ہے وہ جو اشتہاری ہے نواز شریف اس کو لاکر اس کے کیسز ختم کروائے جائیں اور ایک بار پھر اس کو وزیراعظم بنایا جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ممکن ہو نہیں سکتا کیونکہ عمران خان کے جلسوں میں جس طرح عوام کا جمع غفیر آتا ہے شورٹ نوٹس پر وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وزیراعظم کی صورت میں صرف عمران خان چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے اب یہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے اس پر کئی طرح کی حملے کر رہے ہیں کبھی وہ شہباز گل کو گرفتار کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ ایک صحیح نکتہ نظر بیان کرتا ہے حکومت کا بھی اور ان سب چوروں ڈاکوں کی بھی اچھی خبر لیتا ہے تو انہوں نے اس کو اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد انہوں نے اس پر جو تشدد کیا اس کے بارے میں تو جان کر انسان لرز جاتا ہے اسے الٹا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ذہنی ٹورچر کیا گیا اور ستم ذریفی یہ ہے کہ کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی کیس میں اگر آپ کسی کو پکڑتے ہو تو ایسا کب ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو ملنے نہ دیا جائے یہاں تاکہ عمران خان بھی کوٹ کے آرڈرز لے کر اسے ملنے گئے تو عمران خان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا تو یہ تمام باتیں جو ہیں مزید تقویت دے رہی ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اور ان کے جو نمائندے ہیں جس میں ان کی انفارمیشن منسٹر مریم اورنگ زیب ہیں وہ رانہ سناؤلہ ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ تو ہٹا کٹا ہے وہ تو بلکل ٹھیک ہے شہباز گل کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کی فیک ویڈیوز جاری کر دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں بھئی اگر وہ ہٹا کٹا ہے اور بلکل ٹھیک ہے تو آپ ملنے دیں نا ان کے گھر والوں سے ملنے دیں عمران خان سے ملنے دیں وہ دیکھ لیں گے کہ وہ ہٹا کٹا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو وہ آ کر بتا دیں گے سب کو کہ وہ تو بلکل ٹھیک ہے اسے تو کچھ نہیں ہوا تو بھئی آپ خود آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ خود بتا رہی ہیں کہ آپ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہو اور یہ باتیں زیادہ دیر تک اندر نہیں رہتی ہیں اور کئی تصاویر جو ہیں وہ باہر آئی بھی ہیں ظاہر ہے پولیس والوں میں سب ہی بے ضمیر نہیں ہوتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ضمیر ہوتا ہے انہوں نے تصویریں بنا کر باہر بھیجی ہیں اور وہ تصویریں جب سپریم کورٹ میں پیش کی جائیں گی تو اس کے بعد انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ کسی بھی سیاسی قیدی کو یا کسی بھی سیاسی ملزم کو تشدد کا نشانہ بنانا تو دور کی بات اس کو انگلی بھی نہیں لگائی جا سکتی اس پر کسی طرح کا فیزیکل ٹورچر نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی قانون میں اجازت نہیں ہے آپ کو اچھی تصویر یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں جتنے بھی ان کے یہ پولیٹیکل ان کے جو تھے لوگ تھے ان کو جیل میں بہترین سہولتیں دی جا رہی تھی بلکہ بڑے مزے کر رہے تھے فلہ یاشی کر رہے تھے گھر سے ترہ ترہ کے پکوان آتے تھے بن کر اور بڑا کمرہ جو لکشری کمرے ہوتی تھے ان کے پاس اور یہاں تک کہ مریم نواز کو محض اس لیے زمانت دے دی گئی کہ اسے اپنے بیمار باپ کی اتماع داری کرنی ہے وہ باپ جس کو کوئی بیماری نہیں تھی اور جھوٹی بیماری کا بہنہ بنا کر تین سال سے وہ لندن میں موجود ہے اور مریم نواز صاحبہ ابھی تک زمانت پر ہیں اور پورا پرائم نیسٹر کا پروٹوکل لے رہی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آتا ساری باتیں جو ہیں یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ لوگ جتنا بھی ظلم کر لیں ہر ظلم کا ایک آخری دن ضرور ہوتا ہے اور جیت جو ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے پاکستان کے عوام میں عمران خان کی مقبولیت ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ اس کا قوم سے مخلص ہونا ہے وہ اپنے مفادات سے بالاتار ہو کر اس ملک کے لیے سوچ رہا ہے یہ باقی تو جتنے لوگ ہیں یہ تو سوائل لوٹ مارکے انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے اس ملک کو انہوں نے معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ان کو اس دنیا میں بھی سزا ملے کی مجھے یقین ہے اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملے کی ان کے چہرے جب میں ٹی وی پر دیکھتی ہوں ان کے بھی اور یہ پیپلز پارٹی کے بھی جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے فراڈ کی لوٹ مارکی بہت سے جرائمیں ملوث ہیں جب میں ان کے چہرے دیکھتی ہوں تو مجھے کراہیت سے محسوس ہوتی ہے میرے دل نہیں چاہتا ان کی شکلیں دیکھنے کو کاش ہمارے ملک میں انصاف کا نظام مضبوط ہو جائے تو یہ سب لوگ جو ہیں نا یہ تختہ دار پہ چڑھنے کے قابل ہیں یہ سب لوگ قاتل ہیں رانہ سناولہ نے اتنے قتل کی ہیں کہ اسے تو کب کی سزا مل جانی چاہیے تھی اور یہ ڈاکٹر شہبازگل کیا کیا ہے ڈاکٹر شہبازگل نے وہ تو ایک پڑا لکھا پروفیسر ہے پی ایش ڈی ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس نے کوئی بغاوت نہیں کی اس نے کوئی غداری نہیں کی آپ نے محس عمران خان کو کمزور کرنے کے لئے اس کو پکڑا ہے اور اب آپ اس پر جو تشدد کر رہے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ باقیوں کو کر دیا جائے کہ دیکھو تم نہ زبان کھولنا تم سچ نہ بولنا ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو شہبازگل کا ہوا ہے اسی طرح آپ نے ای آر وائی چینل بند کر کے دوسرے چینل کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی سچ بولا یا سچ بولنے کی کوشش کی تو تمہارے چینل کو بھی بند کر دیا جائے گا اور پھر تمہارے سارے ایمپلائز جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے چینل کو الگ نقصان پہنچے گا تو اگر آپ یہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض کو ایکسپریس چینل سے بھی ان لوگوں نے نکلوا دیا انہیں خوف ستا کر کے کہ آپ کا چینل بھی ہم بند کر دیں گے ایسا کبھی نہیں ہوا یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتنا غلط ہو رہا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ اداروں کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے ورنہ عوام جو ہے وہ ان اداروں سے بھی بدل ہو جائے گی ہمارے آرمی چیف نے اگر اب بھی اب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی تو یقین کیجئے کہ ایک بار لوگ جو ہے نا فوج کے حوالے سے بہت سی انسیکیورٹیز کا شکار ہو جائیں گے مجھے اچھی در سے پتا ہے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے اکثریت جو ہے عمران خان کو اس کی مانداری کی وجہ سے پسند کرتی ہے کیونکہ عمران خان اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جا رہا تھا ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو اقتصادی طور پر بھی اور ہر طرح سے کتنا اوپر پہنچا دیا تھا تو اس لیے رانہ سناولہ وغیرہ کو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی کوئی اتنی اوقات ہو سکتی ہے ہمارے اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اب احسان ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر ان کی نیک نامی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہے جائے ابھی بھی وقت ہے وہ کہتے ہیں اس نیور ٹو لیٹ تو ابھی بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے قدم پڑھانا چاہیے اور کیا کرنا کیا ہے بھی الیکشن کروائیں سیدھے سیدھے اور اس کے بعد جس کو عوام منتخب کرتے ہیں اقتدار اس کے سپورٹ کریں اس میں کون سی اسی راکٹ سائنس ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی عوام جو ہے نا وہ اس کے گرد ایک سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو زہر دینے کی کوشش کی انہوں نے کتنے لوگوں کو زہر دے کر مارا ہے وہ تمام انویسٹیگیشن آفیسر وہ تمام لوگ یہاں تاکہ ان کا وہ اپنا مقصود چپڑا سی اسے بھی زہر دے کر ہارٹ اٹیک کروا دیا انہوں نے سوال یہ کیا پوچھتے ہیں شاہباز گل سے کہ عمران خان کھاتا کیا عمران خان ملتا کس سے عمران خان نے جنرل فیس سے ملاقات کی تھی یعنی اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں وہ پوچھ رہے نہ ہی کوئی ایسا غداری یا بغاوت کا کوئی شبہ ہے اس پر وہ تو عمران خان کے بارے میں اسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بیان دے دے عمران خان کے خلاف ایک بار اس کے بعد اس بیان کو ہم سامنے لے آئے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے لیکن وہ بھی مرد کا بچہ ڈٹا ہوا ہے اور بیان نہیں دے رہا ایسے ہوتے ہیں مخلص لوگ شاہباز گل کا ریمان مکمل ہو گیا تھا انہوں نے تشدد بھی کر لیا تھا اس کے بعد کوٹ کے آرڈر سے ان کو آڈیالا جیل میں بھی بھیج دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ایک خاتون جج کے ذریعے اسے پریشرائز کر کے پھر سے پولیس کو ریمان دے دیا گیا کس قدر ظلم ہے یعنی یہ اسے مار دینا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آخر اس سے بیان تو اس نے نہیں دینا ابھی تک نہیں دیا اور اگر دے بھی دے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتنا ٹورشر کر لیں گے آپ اس پر کب تک چھپا کے رکھیں گے شاہباز گل کو کب تک کسی کو ملنے نہیں دیں گے اس سے زیادہ دن کی بات نہیں ہے بہت جلد یہ ڈراما ختم ہونے والا ہے یہ ظلم کا ڈراما ختم ہونے والا ہے اور عوام مل کر اس ڈرامے کو ختم کریں گے اور آپ سب لوگوں کو یاد رکھئے سب ظالموں کو آپ کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے دیکھ لیجئے گا دنیا دیکھے گی اب یہ قوم جاگ اٹھی ہے